دوستگار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شکر بے آبسار شرما آپ کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ان کی پولٹیکل پارٹی ان کا پرچار تنتر بھائی بہن یعنی پریانکہ گاندھی اور راہل گاندھی سے اتنا کیوں جلتے ہیں آخر کیوں یہ دونوں بھائی بہن ان کے نشانے پر رہتے ہیں اور اس قدر رہتے ہیں کہ اگر بی جے پی کا بس چلے تو وہ ان کا راجنیت کریئر ختم کر دیں پہلی بار نہیں ہوا آپ کو یاد ہوگا دوستوں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے بھاجپا کے ٹویٹر ہانڈل سے راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی کے رشتوں کے بارے میں اشلیل اور واہیات باتیں کہی گئے تھے یاد کیجئے جب راہل گاندھی نے اپنی بھارت جوڑو یاترہ شروع کی تھی تو یہ شخص دیش کے سوچنو و پرسارن منتری آنوراک تھاکور نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ پریانکہ گاندھی وادرہ اس لیے نہیں پہنچی ہے کیونکہ پریانکہ اور راہل کی رشتوں میں کھٹاس آ گئی ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے دوستوں کیونکہ راہل اور پریانکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کمزور نبز پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راج نیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا جی ہاں رویوار کے دن پریانکہ گاندھی وادرہ راجستان میں تھی اور راہل گاندھی ویدیش میں جیسے کہ آپ جانتے وہ برسلز اور پاریس کی یاترہ پر ہیں اور وہاں سے ان دونوں نے پردھان منتری نریندر مودی کے پرمتر گوٹم اڈانی پر کرارا پرہار بولا سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سنیں کہ راہل گاندھی نے دراصل اڈانی کے بارے میں کیا کہا ان کا یہ بیان انگریزی میں ہے میں اس کا ہندی میں انواد ابھی سے کر دیتا ہوں راہل گاندھی اس بیان میں کہہ رہے ہیں کہ آج گوٹم اڈانی کا قبضہ ان کا فٹ پرنٹ ہر ویاپار میں ہر جگہ گوٹم اڈانی کی موجودگی ہے راہل گاندھی یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ گوٹم اڈانی بھارت کے باہر پیسہ بھیج رہے ہیں اپنی ہی کمپنی کا جو شیئر ویلیو ہے اس میں گھال میل کر رہے ہیں آگے راہل گاندھی یہ بھی کہتے ہیں کہ پردھان منتری اور اڈانی کے بیچ میں قریبی رشتے ہیں بھارتی جنتہ بارٹی کی نیتیاں ایسی ہیں جس سے فائدہ صرف چند لوگوں کو ملے سنیے کل برسلز میں انہوں نے اڈانی پر پرہار کرتے ہوئے کیا کہا آئیے موسیقی اب آپ سمجھے کہ راہل گاندھی سنسد میں گوٹم اڈانی پر حملہ بولتے ہیں اور اچانک مانہانی والا ماملا جو ہے وہ سکری ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر راہل اور پریانکا پردھان منتری نارین درموڈی کی کمزور نبز پر حملہ بولتے ہیں کل راجستان سے پریانکا گاندھی وادرا نے بھی اڈانی پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ سرکار کی آنکھ میں کسان کو لے کر آنسو نہیں ہے کسان جب سیب کو لے کر سنگھرش کرتا ہے تو سرکار پر کوئی اثر نہیں پڑتا مگر ہاں اڈانی کے سمنٹ پر سرکار سکری ہو جاتی ہے سنیے پریانکا کانی وادرا نے کیا کہا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارچل پردیش میں خوب بارش آئی بارش کی وجہ سے ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا اتنے سارے لوگوں کے گھر گر گئے خوب بھاری نقصان ہوا جنتہ نے جھیلا یہ نقصان ہماری سرکار نے پریاس کیا کہ ان کی مدد ہو لیکن پردھان منتری جی کے مطر بڑے ادیوگ پتی اڈانی جی نے کیا کیا جو سیب کو اگاتے ہیں جو سیب کی پیٹیاں ہیں ان کو بیچنے کے لیے جب کسان گئے تو انہیں دان گھٹا دیے خریدنے کا دام گھٹا دیا جن کو اپنے گھر بنانے پڑے کیونکہ اتنی بربادی ہوئی گھر پہ گھر گئے جن کو اپنا گھر بنانا تھا سمنٹ خریدنے گئے ادانی جی نے سمنٹ کا دام اوپر کر دیا ہے بڑھا دیا ہے پریانکر آنی بڑھرا نے یہ بھی کہا کہ آج کی تاریخ میں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کی نیتیاں کچھ اس طرح سے ہیں کہ ساری کی ساری نیتیوں کا فوکس اڈانی اور چند ادیوگ پتیوں پر ہے مگر جن جن راجیوں میں بھاجپا کی سرکار نہیں ہے وہاں پر ایسی نیتیاں سامنے اُبھر کر آتی ہیں جس میں جنتہ کا فائدہ بھی ہوتا ہے تو سرکار ہی نیتیوں اور اس کے سارے اڈانی پر انہوں نے کس طرح سے حملہ بولا سنتے ہیں جب یہ اپنے دھنوان مطروں کو سرکار کی ساری کمپنیاں سوپ دیتے ہیں تو نقصان کون اٹھاتا ہے جب یہ بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں تو نقصان کون اٹھاتا ہے سب سے زیادہ نقصان میری بہنیں اٹھاتی ہیں کیونکہ جو پیسے آپ کی بھلائی کے لیے آپ کے پاس آنے چاہیے وہ نہیں آتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ راجستان کی سرکار نے آپ کے لیے کتنی سکیم نکالی ہیں پرانا پینشن آج آپ کو راجستان میں مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے نا یہ ممکن ہے اس لیے ہو رہا ہے جتی بھی سکیمیں ہیں جن کے بارے میں مکہ منتری جی نے آپ کو بتایا جن کے بارے میں یہاں پہ سارے بارٹ لگے ہوئے ہیں کہ چاہے وہ اندرہ رسوئی ہو جس میں آپ کو آٹھ روپے میں پوری تھالی مل رہی ہے تھانے کی چاہے وہ چرنجیوی یوجنا ہو جس سے آپ کا علاج مفت میں ہو رہا ہے حالانکہ راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے اور اشوک گہلوت کے گووننس پر ان کے پچھلے پانچ سال کی سرکار پر ڈھیرو سوال ہے جس کے چلتے وہ کٹ گھرے میں ہیں مگر پریانکہ کاندھی وادرا خاصی اگر دکھائی دی وہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ آپ بھاجپا کے نیتاؤں سے پوچھئے انہوں نے کتنے روزگار دیے راجستان میں کیندر نے کتنی یوجناہ دی وہ ای آر سی پی پر مون کیوں ہیں کانگریس سرکار دوارہ بڑھائے گئے ریلوے پروجیکس کو آخر کیوں روکا گیا پریانکہ گاندھی وادرا تو جب آپ اپنی سرکار چننے جائیں گے تو آپ پوچھئے ان سے بھاجپا کے نیتاؤں سے پوچھئے کہ راجستان کی ویل دھرا سے کتنے روزگار دیے انہوں نے بتائیں مہدی جی راجستان میں کیندری کی کتنی یوجناہیں دیے انہوں نے ای آر سی پی پر مون کیوں ہیں جبکہ اس کے ہونے سے اس پورے علاقے کی ترقی ہو جاتی وہ بتائیں کہ جن ہید میں جب ریلوے پروجیکٹ جو ہماری سرکار نے بڑھائے تھے انہیں روکا گیا تو اس کے پیچھے ان کی کیا سونچ تھی جیسے میں نے کہا دوستو راہل اور پریانکہ کہیں نہ کہیں بھاجپا کی کمزور نمز پر حملہ بول رہے ہیں اور جس مددے پر سب سے زیادہ پرتکریہ اس وقت بھاجپا میں ہو رہی ہے جب راہل گاندھی نے ویدیشی مند سے یہ کہا کہ آج کی تاریخ میں بھاجپا جو بھی کر رہی ہے اس کا ہندو دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے گیتہ اور اپنشد پڑھے ہیں اور میں ہندو دھرم کے مائنوں کو سمجھتا ہوں کیونکہ ان گرانتھوں میں جو ہندو دھرم کے بارے میں پڑھایا گیا ہے اور بھاجپا جس چیز کا پرچار کرتی ہے دونوں میں کوئی لنک نہیں ہے راہل گاندھی کا یہ بیان ویواد آسفد ہو چلا ہے اور بھاجپا کے نیتا لگا تار اس پر حملہ بول رہے ہیں سنیو دونے کیا کا ہم نے گیتہ ہم نے نทำ سے پر چندوں غلہ ہم نے لیکن ہندو کی possibile لیکن ہندو متقط ہندو Mädٹان چاہے نہیں ہے نہیں ہے حzen ک لیکن ہندو ہم نہیں ہے واشور ہم separation ہم ن Professor ہندو نجس نہ ہندو learned Hindu person have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you I've never read this so this idea, this word Hindu nationalists this is a wrong word they are not Hindu nationalists they are nothing to do with Hinduism they are out to get power at any cost and they will do anything to get power and they will do anything to ensure that the Indian caste structure the social structure of my country is not threatened they want dominance of a few people and that is what they are about there is nothing Hindu about them this is not today, the kind of minorities and Dalits are being attacked and the most of the government is not saying anything Rahul Gandhi also gave himself and this is the truth India, it would stop it is the direction that the leadership of the country gives the imagination that the leadership of a country gives that shapes people ہے مگر اس موقع پر بھی اور اس تصویر پر بھی پریانکا گانی وادرہ نے راجستان کی زمین سے تنز گسا ہے سنیے وہ کیا بول رہی ہیں آج صبح تو میں نے دیکھا کہ ان کے G20 جب ہو رہا تھا تو بارش آئی اور سارا جتنا بھی وہ جہاں پہ وہ G20 کی میٹنگ رکھ رہے ہیں اس دیش میں سارا پانی پھیل گیا ہے میرے منھ میں ایک بات آئی کی شاہد جو ہماری دیشواسی ڈر کے مارے کہہ نہیں پا رہے ہیں بھگوان نے کہہ دیا کی اپنا ہنکار کم کرو اپنا ہنکار کم کرو اس دیش نے تمہیں بنایا ہے اس دیش نے نیتا بنایا ہے اس دیش کو آگے رکھو اس دیش کی جنتہ کو سرو پر ہی بناو تو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیاست ہو جس میں نفرت کا پرچار کیا جاتا ہے چاہے اڈانی کی بات ہو چاہے G20 سمیلن ہو پریانکا گاندھی وادرہ اور راحل گاندھی نے اس پر لگاتار حملہ بولائے دوستوں اور اس لیے میں نے کارکرم کی شروعات میں کہا کہ یہی وجہ ہے کہ بھائی بہن سے بھارتی جنتہ پارٹی کو اتنی دکت ہے یاد کیجے گا دوستوں راحل گاندھی نے جب بھارت جوڑو یاترہ شروع کی تھی وہ ایک تصویر سامنے وارل کی گئی تھی جس میں راحل پریانکا کی بیٹی کی ہاتھ کی مہندی دیکھ رہے ہیں ہاتھ کی مہندی دیکھ رہے تھے اپنی بہن کی بیٹی پر اس تصویر پر بھی تملناڑ کے ان کے ایک نیتا نے نہائیت ہی اشلیر ٹپ پڑی کی تھی جو میں دورہ بھی نہیں سکتا ہوں اور پھر پردھان منطری کہتے ہیں کہ وپکش انہیں روز دو دو کلو گالی دیتا ہے مگر پردھان منطری مجھے بتائیے نا یہ جو تمام مثالیں آپ کے سامنے ہیں جہاں راحل اور پریانکا پر حملہ بولنے کی تمام حدوں کو پار کر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہتا ہے بہرحال یہ بات تہہ ہے کہ اب چناؤو میں مشکل سے ایک سال کا وقت بھی نہیں رہ گیا ہے اسی لیے بھاچپا کے پرچار تنتر کا خاص طور سے فوکس راحل اور پریانکا رہنے والے ہیں ان پر راجنیتک حملے ان کے چرطر پر حملے ان کے رشتوں پر حملے تمام لکشمن ریخاؤں کو لانگا جائے گا اور یہ تو محض شروعات ہے اب ازار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی